ایڈگر سلٹ کہتا ہے کہ تقرار دوہرانا ریپیٹ کرنا وہ تمام مہارات کی ماں ہے رویجن ہے جو بنیاد ہے وہ دوہرائی ہے آپ کسی بھی چیز کو اپنے ذہن میں کسی نظریے کو حیال کو فکر کو سوچ کو علم کو اگر آپ پختہ کرنا چاہتے ہیں ذہن میں جانگزی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مسلسل ریپیٹیشن چاہیے رویین چاہیے دوہراتے رہنا ایکسرسائز کرتے رہنا حتیٰ کہ سب سے مقدس خطاب دنیا میں قرآن مجید ہے اس کی بھی مسلسل جب ہم کیا کرتے ہیں ایک دفعہ حفظ کرنے کے بعد اس کو پکا کرنے کے لئے پھر کیا کرتے ہیں مسلسل دوہراتے رہتے ہیں یاد کرتے رہتے ہیں سناتے رہتے ہیں قرآن مجید بھی ان لوگوں کو ہی صحیح یاد رہتا ہے جو مسلسل اس کو دوہراتے رہتے ہیں تو علم میں پختگی کے لئے اس میں مزید اپنے آپ کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے بڑے بڑے لوگ اپنے قابرین کی کتابوں کا وہ کہتے ہیں ہم سو سو دفعہ مطالعہ کرتے ہیں پیسیوں دفعہ مطالعہ کرتے ہیں اور بار بار دوہرانے سے اس میں سے نئے معنی نئے استدلالات نئے افکار نئی سوچ نئے فکر لیتے ہیں تو جو بھی موسٹ امپورٹن اہم چیزیں ہیں آپ کا نالج ہے آپ کسی بھی شعبے میں جو سکل ہے آپ کی وہ سکل میں آپ بننا چاہتے ہیں آپ مکمل طور پر مہر فلی سکلڈ بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے ریپیٹیشن اس کی مسلسل ایکسسائز کرنا رویین کرنا دوہراتے رہنا ہی ہے اگر آپ کہیں کہ نہیں میں اس کی ایکسسائز نہیں کروں گا دوہراؤنگا نہیں اور مسلسل میں اس میں سکل فل ہو جاؤں گا ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے جو بھی شعبہ ہو اس سکل میں مہارت حاصل کرنے کے لئے کوئی پیشاورانہ سکل ہو علمی ہو ذہنی ہو روحانی ہو تو اس میں مسلسل ریپیٹیشن کی ایکسسسائز کی اور رویین کی ضرورت ہوتی ہے